اہلِ حدیث بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے ان احادیث کو متواتر کہہ کر جمع کیا اللہ عز القیاس یہ میں نے چند ایک ریفنسز دیئے صرف اتنا نکتہ سمجھانے کے لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا مسئلہ یہ قطعاً کوئی اہلِ تشیعوں کا اور فقہ جعفریہ کے علماء کا گھڑا ہوا نہیں ہے بعض لوگ جب انکار پر آتے ہیں مسلکوں کے مابین اختلاف کی وجہ سے تو وہ حقائق کا بھی انکار کرتے چلے جاتے ہیں زد اناد اور عداوت میں سب کچھ سے مکر جاتے ہیں حدیں پھلان جاتے ہیں اس لیے ایمان اور عقیدے کی سلامتی اختلاف مسالک کے باوجود ضروری ہے حق حق ہوتا ہے حق کو کسی کی خاتر نہ مانا جاتا ہے نہ کسی سے اختلاف کی وجہ سے اسے جھٹلایا جاتا ہے حق کے ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے اب اس گفتگو کا آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے کر رہا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں یعنی مسجدوں میں اللہ کا ذکر اور اس کے نام کا ذکر مند کرا دے جو اللہ کے نام کا ذکر مسجدوں میں نہ ہونے دے اور پھر اللہ کے گھروں کو یعنی مسجدوں کو ویران کر دے اس سے بڑا ظالم کون ہے یہ بات کی قرآن مجید نے اشارہ کیا ایک تو اس کا عمومی اطلاق ہے امت کے لوگوں کے لیے عمومی اطلاق اور عمومی تعلیم مگر تاریخی پس منظر میں تاریخی شان نزول کے اعتبار سے امام سدی السدی القبیر امام سدی روایت کرتے ہیں اور یہ شاگرد ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جلیل القدر تابعی ہیں اور ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس آیت کے شان نزول کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں اور بیان کی اس تفسیر کو بیان کیا امام ابن جلیر تبری نے تفسیر ابن جلیر نے اور مختلف آئیمہ تفسیر نے اس روایت تفسیر کو اپنی کتب میں روایت کیا بشمول امام جلال الدین سیوتی کے جو اہل سنت کے سب سے بڑے معتمد آئیمہ تفسیر میں سے ہیں تو فرمایا امام سدی القبیر نے کہ ان سے مراد پرانے وقتوں کے رومی لوگ تھے کہ جب بخت نصر غالب آیا تھا تو اس نے بیت المقدس اور اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور نماز اور عبادت اور اللہ کا نام لینا بند کرا دیا اس کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بعد اب فرمایا کہ اب آئندہ ما کانا لہم من یدخلوہا اللہ خائفین اب ان رومیوں نے جنہوں نے اپنے غلبے کے دوران مسجد بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور بیت المقدس میں اللہ کا نام لینا بند کرا دیا تھا رومی وہ پرانے روم کے روح سلطنت روم آپ سمجھتے ہیں جو ایک زمانے میں سلطنت کیسر روم تھا پھر سلطنت روم تھی اس کا بادشاہ بخت نصر تھا جس نے بیت المقدس القدس کو ویران کیا فرمایا کہ اب یہ لوگ یعنی رومی لوگ جب بھی داخل ہوں گے بیت المقدس میں تو خوف زدہ ہو کر گردن جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اب اس آیت کریمہ کے اس حصے پر امام صدی القبیر بیان کرتے ہیں کہ آج تو صورتحال یہ نہیں ہے قرآن نے کہا کہ اب جب یہ داخل ہوں گے بیت المقدس میں یہ رومی جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور اللہ کا نام لینا اور عبادت کرنا بند کرا دیا تھا اب آئندہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اس مقام پر امام ابن جریر طبر ہی روایت کرتے ہیں امام صدی القبیر سے فرماتے ہیں کہ اب تو رومی نہ خائف ہیں نہ سر جھکاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آج تو ویسے ہی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے آج تو مسلمان درے پھرتے ہیں وہ سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں رومیوں پر تو بابندی نہیں ہے وہ فرماتے ہیں تو پھر اس آیت کریمہ کے اس حصے کا اطلاع کس زمانے پر ہوگا کہ زمانے کی طرف اشارہ ہے اس حصے میں کہ اب وہ داخل ہوں گے جب القدس میں تو خائف ہوتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اور آگے فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزیون اور دنیا میں ان کے لیے پھر بڑی زلت اور رسوائی ہوگی اس ظلم کے بدلے میں جو انہوں نے کیا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کس دور کی طرف اشارہ ہے تو امام السدی القبیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس زمانے کی طرف جب امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے اور بیعت المقدس کو فتح کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور بیعت المقدس ان کی عالمی سلطنت کا پایہ تخت یعنی کیپیٹل بنے گا اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب سلطنت اسلام کے سربراہ و بادشاہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے امت محمدی کے آخری خلیفہ و امام تو اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکائے ہوئے امن کے طالب بن کے داخل ہوں گے تو میں نے ابتدا آج کی گفتگو کی قرآن مجید کی اس آیاء کریمہ سے کی جس کی تفسیر جلیل القدر تابعی نے کی ہے اور امام ابن جلیل تبری نے اس کو روایت کیا ہے اب ہم اس موضوع پر احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں مگر احادیث پر آنے سے قبل میں بنیادی طور پر ایک مسئلہ بڑا اہم دینی شرعی اعتقادی اور تاریخی اہمیت کا حامل مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں یاد رکھ لیں آپ بھی ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں مگر اس تصور پر لوگوں میں بہت مغالتہ ہے آج اس مغالتے کو دور کرنا چاہتا ہوں آج تو میں ابھی ایک بات یاد آئی میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ایک سبب تو میں نے بتایا کہ تاکہ اس عمر کا رد ہو جائے اس فتنے کا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے وجود اور ان کی آمد سے انکار پر مبنی یا ہر کوئی مہدی بنا پھرے اس فتنے کے رد کے لیے کیا دوسرا سبب اب ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ کہ جس سے ہو سکتا ہے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے اور میرے پاس وہ لسٹ بھی اس وقت موجود ہے کہ تاریخ اسلام میں کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا اعلان کیا وہ لسٹ بھی ہے مگر ہمارا موضوع نہیں کہ میں اس پر وقت صرف کروں ان میں ہندوستان میں ایک نامور شخص غلام احمد قادیانی بھی تھا اس نے نبوت جھوٹی نبوت کے جھوٹے دعویت سے پہلے مہدیت کی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا اور اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کیا پھر اس کو خبر ہوئی کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس نے پھر اعلان کر دیا کہ عیسیٰ بھی میں خود